نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل دائی اتحاب عالم اسلام کے عظیم مبلغ اور اسلام کے عظیم دائی جناب محترم ہمارے معزز مہمان آپ کے درویان آ رہے ہیں محترم جناب ڈاکٹر زاکر عبدال کریم نائک آج انشاءاللہ میں تقریر کے بدلے ایک اوپن قویشن ان آنسر سیشن ڈاکٹر زاکر سے پوچھئے سوال جواب کی کھلی نششت سو مائی قویشن ایز کہ سورہ الطوبہ چیپٹر نمبر نائن ورس نمبر تھرٹی ون کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیق کو اللہ کے سیوا اور مسیح کے سیوا خدا بنا لیا آپ نے بالکل غلط کہا انہوں نے اپنے پریسٹ اور ایسی علیہ السلام مریم السلام کے بیٹے کو اپنے خدا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائیدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ اس ابن مریمہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی علیہ السلام مریم اللہ السلام کے بیٹے اللہ ہے سر میرا سیمبل سے کوئشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شریف کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمبل سے کوئشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کہ ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو سیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات میں سنو آپ وید پڑھو خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چی کے اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا پانچ بار نماز پڑھنے کے لئے پانچ بار میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مردہ تھے وہ مردہ تھے داکس صاحب نے جو ہے کہا کہ کوئی مرد کا بچہ جو ہے کرشنز میں سے ان کے سکولرز میں سے آئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے اور ایک شرط بھی آئید کی کہ پہلے اس نے بیس ہزار کے مجمع کو جو ہے اس میں تقریر کی ہو بیس ہزار کے مجمع میں پاکستان میں کوئی اسلامی سکولر بھی نہیں ہے جس نے قابل ادیان کے حوالے سے یا کوئی ایسا معاملہ کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہو اتنے بڑے مجمع میں اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے بیس ہزار سے زیادہ ہی کہہ نہیں ہی کہہ نہیں اپنے عیسیٰ بھائی کو دکھتا ہی نہیں بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل توریت اور زبور میں ہدایت ہے نور ہے راستہ ہے سیدھی راہ ہے سورہ مائدہ ہے سورہ انبیاء ہے سورہ مومن ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے لئے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہے میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں کہ یہودوں نصارہ کو دوست مت بناو تو اگر آپ کے پاس دو چوئیس ہے مسلمان یا گیر مسلمان تو مسلمان کو بناو کلیر کر آئیت ہے پروٹیکٹر کے لئے موسیقی